تو پریسپٹر رول ہمارے ساتھ پریسپٹر کا کیا رول ہوتا ہے پریسپٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریسپٹر سے مراد یہ ہمارے ساتھ وہ ریجسٹرڈ نرس ہوتے ہیں جیسے کہ ہاسپٹل میں یا کسی بھی وارڈ کے جو انچارج نرس ہوتے ہیں تو ان کے انڈر دوسرے نرسی سٹاف جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران وہ اپنے جو انڈر کام کرنے والے نرسی سٹاف ہیں ان کو بھی گائیڈنس دیتی ہے ان کو بھی مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ہے ان کو گائیڈلائنز دیتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نرسنگ سٹوڈنس آتے ہیں یا نئے نرسنگ سٹاف آتی ہے تو ان کو جو ہے رولز ریگولیشن کے حوالے سے بتاتی ہے ان کو جو ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے گائیڈنس دیتی ہے ان کو مختلف سکلز کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دیتی ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں preceptor کہتے ہیں تو preceptor کے رول کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے جس میں پہلا جو رول ہے وہ ہے contract with the student for specific period of time for the clinical experience during the semester and provide an orientation to the clinical unit سب سے پہلا رول preceptor کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو students آتے ہیں تو ان students کا جو time period ہوتا ہے وہ ایک خاص time period کے لیے اپنے clinical آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی clinical جو training ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دوران preceptor کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی students ان کے under ہوتے ہیں ان کو جو ہے جو clinical unit ہیں ان کی orientation کرانی ہوتی ہے orientation سے مراد مختلف clinical unit visit ان کو کرانی ہوتی ہے تاکہ ہر unit کے بارے میں ان کو پتا چل سکے اسی طرح سے جو دوسرا role ہے preceptor کا وہ ہے collaborate with the students to develop learning experience congruent with the student's goals and objectives اسی طرح سے preceptor جو ہے وہ اپنے students کے ساتھ جو ہے وہ collaborate کریں گے ٹھیک ہے ان کو support کریں گے اسی طرح سے student کے جو objectives انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ تیار کر کے live جو ہوتے ہیں اور جو goals ان کو بتائے گئے ہوتے ہیں تو انہیں goals انہیں objectives کو دیکھ کر preceptor نے کیا کرنا ہوگا اپنے students کو ان کو training دینی ہوگی ان کو مختلف skills کے حوالے سے knowledge دینی ہوگی اسی طرح سے تیسرا role یہ ہے کہ provide specific and effective ongoing feedback to the student through verbal and written communication verbal and written communication کے ذریعے students کو جو ہے feedback بھی دینی ہے مطلب students کو جو training وہ سکا رہی ہوتی ہے یا سکا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پھر students کو انہوں نے feedback بھی دینی ہے کہ ہاں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو مزید جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے مزید اپنی جو skill ہے اس پر آپ لوگ انہوں نے concentration کرنی ہے تو اس طرح سے feedback دینی ہے verbally بھی دے سکتے ہے اور written ان کو لگ کر بھی دے سکتے ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چوتھا رول جو ہے communicate with faculty as to the student progress and the nature of his or her overall learning experiences ٹھیک ہے ظاہری بات جب آپ کے پاس nursing students آتے ہے جب ہے تو پھر یہ آپ کی responsibility بنتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ student clinical time کے دوران جو بھی کام کر رہے ہوتے ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ ان کے students آیا proper time کے ساتھ clinical کل آتے ہے یا نہیں آیا proper time وہ clinic میں گزار تے ہے یا نہیں proper طریقے سے وہ کام سیکھ رہے ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان کے ریپورٹ دینا بھی کیا ہوتھا ہے ریسیپٹر کے ذمہ داریوں میں آتی ہے اسی طرح سے بی اوپن ٹو چینج can grow اسی طرح سے بلکل relax یا بلکل flexible جو ہے پیسے پھر میں رہنا ہے نہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ کے ساتھ نہ بلکل زیادہ normal رہنا ہے بلکہ بلکل neutral رہنا ہے تاکہ اگر چیز کی ضرورت ہو اگر اپنی اپنے کوئی changes لانے کی ضرورت ہو تو سے اچھے سمجھ میں آتا ہو تو اسی طریقے کو ہم اپنائے اور اسی طریقے کے ذریعے ہم teach کرے سکھائے never abandoned the student اور کبھی بھی ہم نے students کو پیچھے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے جو کمزور students ہیں ہم نے زیادہ سے زیادہ فوکس دینی ہے اور جو students ہیں سکھے ان کو guidance دے سکھے تو اس طرح سے تمام students learning کریں گے اور تمام students کی جو goals object ہوں گے وہ کیا ہوں گے پھورے ہوں گے student role students role کی طرف students کی responsibility ہوتی ہے the student role in a precepted course is date of learner and collaborator ھیک student کا جو پہنا role ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو clinical جانا ہوتا ہے تو اسی نیت کو کر جانا ہے کہ ہم نے clinical میں skill سیکھنے ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ learning کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنے preceptor کے under رہنا ہے ان کے ساتھ ہم نے کلیبریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے دینا ہے تاکہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے اس کے علاوہ with a full understanding of the course and clinical objective students will be formulating individualized learning objective اسی طرح سے جب students اپنے course اور جتنے بھی clinical objective ہے اس کو پوری طرح understand وہ پھر اپنے لئے کیا کر سکیں گے سٹ کر سکیں گے اپنے لئے وہ plan کر سکیں گے unlike the traditional clinical course the student will be sharing these objective with an additional individual the preceptor individualized attention from the preceptor and faculty can help students formulate and revise learning objective اسی طرح سے جب students اپنے لئے خود سے objective set کرنے کے بعد انہوں نے خود سے اس پر کام نہیں کرنا ہوگا بلکہ سب سے پہلے یہ اپنے جو supervisor ہوتے ہیں یا جو head in charge nurse ہوتے ہیں ان کو کیا کرنے ہوں گے ان کو ریویو کرنے ہوں گے ان کو ریویو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے faculty کے ساتھ اپنے objective ہے وہ share کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے جو students ہیں ان کو کیا کر سکے ان کو صحیح طریقے سے guide کر سکے اور ان کی جو learning objective ہے اس کو مزید اس میں addition کر کے اس کو مزید specific بنائیں تو اس طرح سے students کو learning میں بہت زیادہ آسانی ہوگی objective working a couple of shift on the unit with the preceptor can give them a more concrete idea of the patient population and the learning opportunities available to them اب ہمارے ساتھ ایسے بھی students ہوتے ہیں nursing training کے دوران جن کو سمجھ میں یا چھلو کو understand کرنے میں توڑی سی جشواری ہوتی ہے وہ جلدی سے چھلو shift کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ time جو ہے وہ اپنے preceptor سے ساتھ گزارے ٹھیک ہے اپنے جو ہرڈ ان چارج ہوتے ہیں ان کے ساتھ گزارے تو اس طرح سے ان سے جو ہے ستوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا ٹھیک ان سے سٹوڈنٹ کا دوسرا جو بنیادی رول ہے دوسرا جو بنیادی responsibility ہے وہ یہ ہے کہ ان کے head کے پاس جتنی بھی information ہوتی ہے جتنی بھی skill ہوتی ہے تو skill کو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ان skill کو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے specific time period میں سیکھنا ہوتا ہے اب آج تیل پی میں بنائی ہوئے ہیں انشاء اللہ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی اور چیزوں کو یاد کرنے میں بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے supervisor کی supervisor کیا ہے supervisor or manager is the person who lead a team of people to achieve targets and goals set by the organization supervisor یا manager یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جنہوں نے اپنا team کو اپنے ساتھ لے جانا ہوتا ہے اپنے ساتھ جو ہیں ان کو چلانا ہوتا ہے اور ایک specific target یا goal جو کہ organization نے ان کے لیے set کیا ہوتا ہے اپنے team members کو اپنے ساتھ لے کر اس target کو کیا کرنا ہوتا ہے achieve کرنا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم supervisor یا manager کہتے ہے manager کا کام کیا ہوتا ہے manager کا کام manage کرنا ہوتا ہے چیزوں کو manage کرنا ہوتا ہے اپنے team کرنے ہوتے ہے تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہے supervisor یا manager کہتے ہے سمجھ آ رہی ہے آپ students کو کسی قسم کی اگر confusion ہو تو مجھے بتایا کرے ہے responsibilities of supervisors کی responsibilities ہوتی ہے کی زمداری ہوتی ہے recognize the talent of each sub ordinate سب سے پہلی اور بڑی بنداری supervisor کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے اپنے تمام team members کے بارے میں مکمل knowledge ہونی چاہیے ان کے talent کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اپنے team member کی جو competency ہے مطلب جو قابلیت ہے اس کے بارے میں ان پتا ہو چاہیے چاہیے جب ان کو پتا ہوگا تو پھر ان کے talent ان کی قابلیت ہے اس کے base پر جو ہے وہ پھر اپنے team member کو کیا کریں گے ریسپونسیبیلٹی دیں گے تاز دیں گے اور اس طرح سے جو تاز یا جو goal ہے وہ پھر proper time پر جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے share your vision of where the organization want to go اسی طرح سے supervisor کی جو دوسری responsibility ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے team members کے ساتھ اپنے organization کے جو goals ہوتے ہیں جو مقاصد ہوتے ہیں وہ share کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جس organization میں کام کر رہے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہے اور ہم نے کس چیز پر ہم نے کام کرنا ہوگا اسی طرح سے سپروائزر کی تیسر ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی اپنے team members کے ساتھ بات کرنی ہو جب بھی اپنے team members کو مختلف طاق دینے ہو تو ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ ریسپیک کے ساتھ پیش آئے تاکہ ان کی جو عزت ان کی جو سیلف ریسپیک ہے وہ خراب نہ ہو اور ایک پروپر ریلیشنشپ جو ہے وہ سپروائزر اور جو امپلائز ہیں ان کے درمیان بنے تھکے کنڈک نیکسیسری میٹنگ ایفیشنٹی ان انشور دی اکمپلیش دی اکمپلیش دی انٹینڈ تاز تھکے اسی طرح سے اگر میٹنگ ضروری ہو ٹھیک ہے سپروائزر اپنے میٹنگ ارینج کرے اور ان میٹنگ کے ذریعے جو اپنے میٹنگ بتائے جو کہ وہ مکمل کر سکتے ہو اسی طرح سپروائزر جو اگلا رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو انڈر کام کرنے والے ٹیم میمبر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان فام رکھ نہ ہو گا مطلب جو اپجیکٹیو ان کو دیئے گئے ہوتے ہے ٹھیک ایک پروپر ٹائم پیلیٹ کے لیے تو اس اپجیکٹیو کے حوالے سے جو ہے دے بائی دے اپنے ٹیم میمبر کو ان فام کرنا ہوگا تا کہ ان کو پتا ہو ٹھیک ہے کہ ہمارے اپجیکٹیو کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارے ساتھ کتنا ٹائم ریج چکا ہے یا ریک گیا ہے بی ایکسیسیپل ٹو دوز انڈر یور سپرویزن اسی طرح سے سپرویزر کے انڈر جتنے بھی ٹیم میمبر ہوتے ہے تو سپرویزر کی یہ ریسپونسی بلیٹی بنتی ہے کہ وہ ہر ایک میمبر کو جو ہے ان تک ان کی پروپر رسائی ہو ٹھیک ہے ان کے ساتھ پروپر بات جیت ہوتی ہو ون بائ ون اور ان سے پروپر ریپورٹ لے سکتے ہو تو اس طرح سے جو 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 ہوتے موڈل موڈل مین ہمارے ساتھ کیا ہے موڈل اس کنسیپٹو فریم ورک دیت کن ایس دیلیوری آف کلین سپرویزر موڈل یہ اصل مین ہمارے ساتھ ایک سپروی موڈل ہے جس کے ضروری کیا ہے جس کے ضروری کلین سپروی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور سپروی جاتی ہے جو ٹاسک ہے وہ پروپر طریقے سی جو ہے ڈیلیور ہو ٹھیک ہے جتنے بھی ہاتھ کیر فیسیلیٹیز ہے جتنے بھی ہاتھ کیر چیز ہے ٹھیک ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ پروپر ٹائم پر ڈیلیور ہو تو اس پر چکن بیلنس رکھنے کے لیے کچھ موڈل پیش کیے گئے تھے ٹھیک ہے تو ان موڈل کے حوالے سے ہم بات کریں گے سچ فریم ورک can highlight significant stages of the supervisory processes important function of supervision role for clinical supervisor and supervising and suggestion on where to focus attention ٹھیک ہے وہ بات ہے کہ اس clinical supervision model میں جو ہے اس کے جو ہے سب پہلے ہمارے ساتھ stages ہے supervisory processes کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو important function ہے supervision کے وہ clinical supervisor کے rules کے حوالے سے بتانا ہے مطلب جن پر chicken balance رکھنی ہوتی ہے ان کے جو rules regulation ہیں ان کے حوالے سے بتانا ہے اس طرح نرسنگ سٹاف کو suggestion دینی ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے clinical supervision موڈل میں information دی گئی ہے جس کو آگے ہم one by one discuss کریں گے ہمارے ساتھ جو clinical supervision میں جو major model select کیے گیا ہے جو commonly use ہوتے ہے تو اس میں ایک ہمارے ساتھ integrated model ہے دوسرا ہمارے ساتھ orientation specific model ہے اور تیسرا ہمارے ساتھ developmental model ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں model کو اب ہم one by one discuss کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے integrated model Hawking and Shoo Hit یہ کیا ہے اچھا integrated model جو integrative model اس کو Hawking and Shoo Hit نے پیش کیا تھا پروپوز کیا تھا ٹھیک ہے this model look more closely at the process of supervisory relationship and divide supervision into core main component ٹھیک جو کے اپنے under kام کرنے والوں لوگ پر chicken balance رکھتے ہے ٹھیک ہے ان کو مختلف ذمہ داریہ دیتے ہے ان سے مختلف objective اپنے organization کی پورے کرواتے ہے تو ان کو ہم supervisor کہتے ہے super wisi کون ہوتے ہے super wisi سے مراد وہ لوگ جن سے کام لیا جاتا ہے جنہوں نے دے رہی ہوتے ہے ٹھیک ہے تو ہم client کہتے ہے یا patient کہتے ہے اسی طرح سے work contact سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کہاں پر کام کرنا ہے تو یہ چار چیزیں ہمارے ساتھ integrative model میں ہمیں دیئے گئے ہیں اور ان چار چیزوں کے حوالے سے کافی details کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے اچھا جی اس model میں جو basic بات بتائی گئی تھی کہ کس طرح سے ہم نے جو سپروید relationship ہے اس کو جو ہے ایفیکٹیو بنانی ہے مطلب سپروائزر کا اپنے team members کے ساتھ relationship کس طرح سے ایفیکٹیو ہو سکتا ہے کس طرح سے آسانی سے اپنے under کام کرنے والے جو staff member ہیں ان سے اپنا کام آسانی سے لے سکتے ہے اور اپنے objective پورا کر سکتے ہے تو اس کے حوالے سے یہ integrative model کیا گیا تھا پوس کیا گیا تھا اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرا model ہے وہ orientation specific model orientation specific model میں کیا work with supervise such is psycho analytic supervision behavior supervision rogeron supervision and systematic supervision ٹھیک ہے سو اس کے بھی ہمارے ساتھ کیا ہے 4 type ہے سائی کو سب سے پہلے orientation specific model کا بنیادی مقصد تھا اس میں بنیادی بات کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے وہ یہ ہی کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے جو under کام کرنے والے جو staff nurses ہیں ٹھیک ہے ان سے اپنے client کو treat دینی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے وہ اپنے client کو جو ہے effective care دے سکتے ہے اور ان کے جو needs ہے اس کو پورا کر سکتے ہے تو اس کے حوالے سے orientation specific model میں بتایا گیا ہے اس کے ہمارے ساتھ part ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ psycho analytic supervision ہے psycho analytic سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو under کام کرنے والے nurses staff ہوتے ہیں تو ان کی critical thinking abilities ہے ٹھیک ہے اس کی ہم کیا کرتے ہے analysis کرتے ہے اور دیکھتے ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے client کو deal کرتے ہے تو psycho analytic supervision میں ہم اپنے staff members ہوتے ہیں ان کی psyche ہوتے ہے اس کی ہم چاہ کرتے ہے monitoring کرتے ہے کسی طرح سے behavior supervision میں ہم اپنے staff members کی behavior ہے اس کو ہم چاہ کر رہے ہوتے ہے supervise کر رہے ہوتے ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہے اور ان کے behavior کو improve کرنے کی کوشش کرتے ہے رو جیرن supervision کیا ہے اس کا نام جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں ٹھیک ہے systematic supervision میں ہم system کی کیا کرتے ہے system کو دیکھتے ہے کہ خرابی کسی قسم کی abnormality disturbance تو نہیں ہے اگر ہو تو پھر اس disturbance کو ہم کیا کرتے ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہے اور اس طرح سے جو system ہے اس کو improve کرتے ہے تو یہ ہمارے ساتھ orientation specific model میں ہمیں کچھ باتیں تھی جو کہ بتائے گئی تھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو تیسرا ہے وہ ہے developmental model of supervision developmental model of supervision میں کیا ہے developmental model of clinical supervision suggest date supervise pass to a series of developmental stages کہ ہمارے ساتھ جو new staff ہوتے ہیں necessity so انہوں نے improvement لانے کے لیے کچھ خاص stages سے گذرنا ہوتا ہے کچھ stages کو phase کرنے ہوتے ہے جس کے بعد ان کی جو growth ہے ان میں improvement آستی ہے اور اس کی proper development ہو ساتی ہے ٹھیک ہے the first describe the supervise moving through a series of stages that are quite different from one another the supervise strive for competence second each stage must be qualitatively different if maximum group is to occur اسی طرح سے اس میں جو پہلی بات developmental model of supervision میں کی گئی ہے کہ ہر ایک staff member نے جو نئے staff members ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ہر ایک nursing staff member نے is developing process series سے جو ہے جو درنا ہو گا اور یہی جو series ہوتے یہی stages ہوتے ہیں تو ہر ایک stage جو ہے مختلف ہوتا ہے تو ان stages کے دوران nursing staff نے جو اپنی قابلیت کو دکھانی ہوتی ہے اور اپنی قابلیت کے ذریعے انہوں نے ان series کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو phase کرنے ہوتے اس سے گزرنا پڑتا ہے دوسری جو بات اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر stage جو ہے جو ہے جو ہے مختلف ہوتا ہے مطلب ہر ایک stage کی جو quality ہوتی ہے تو یہ ایک دوسری سے کیا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے تو اس میں جو nursing بینٹل موڈل اور سپرو وزن میں کی گئی تھی pre and post conference pre کیسے کہتے ہے pre mean conference سے پہلے جو بات کی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے pre کہتے ہے اور post سے مراد یہ conference ہونے کے بعد جو discussion کی جاتی ہے جو بات کی جاتی ہے تکی conference کے حوالے سے یا مختلف topic کے حوالے سے تو ہم پھر کیا کہتے ہے post conference discussion کہتے ہے pre mean conference سے پہلے اور post mean conference کے بعد آپ لوگوں نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے pre conference کیسے کہتے pre conferences tend to be brief and focus on what students will be doing pre conference میں کیا ہوتا کیا جاتا ہے conference ہونے سے پہلے ہر student کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے conference کے دوران کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو ان کے جو جو ہوتے ہیں تو بتائے جاتے ہے اس کے حوالے سے ان کو گائیدلائن جو ہے وہ دے جاتے ہے پری کام پوس کام فرنس پوکس اس آن وٹ ہی دن ان در کلینکل سٹی ان فریک وٹ اکٹی بیٹی ان ہان سٹوڈن لرننگ ان لینک پیوری پیوری جب که پوس کام فرنس میں ہم کیا کرتے پوس کام فرنس میں ہم دیکھتے ہے کہ ہمارے اور اسی طرح سے اپنی جو لرننگ ایبیلیٹی ہے اس میں مزید ایمپروومنٹ لاتے ہے کہ ہم نے کلینکل کے دوران جو کام کیے آیا ہم نے وہ ٹھیک کیے تے ہے ہم نے غلط کیے تے اگر غلط کیے تو اس طرح سے اس پر سوئل بیچار کر کہ ہم اپنی جو لرننگ ہے اس میں improvement لاتے ہے تو pre conferences اور post conferences کی سمجھ آگئی آپ students کو hello pre conference post conference کی سمجھ آگئی آپ students کو ہیلو کیا آپ students ہو گئے ہیں kindly response دیا کریں اگر آپ response نہیں دیں گے تو پھر میرا جو mood ہے وہ off ہو جاتا ہے ریسپون دیا کریں purpose of pre purpose of pre clinical conference ہم pre clinical conference کا کیوں کرتے ہیں مطلب conference ہونے سے پہلے ہم discussion کیوں کرتے ہے بات چیٹ کیوں کرتے ہے کس مقصد کے لئے کرتے ہے pre conference share the following information what students say about assign client give faculty a clue of the student level of preparation pre conference جو ہے ہم اس مقصد کے لئے کرتے کو guideline دے سکے clinical کے دوران انہوں نے کیا کام کرنے ان کے responsibilities جاؤ ہوگی انہوں نے کیا task کس طرح سے کرنے ہوں گے تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں guideline دیتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے ہم اپنے آنے والے conference کے لئے تیار کر سکے ٹھیک ہے اس مقصد کے لئے ہم three conference کرتے ہے چلیے ہم کام کرتے ہیں فر اگزامپل فکلٹی میں know that an assigned client is diabetic and has early morning insulin scheduled if a student fail to communicate that the client is an insulin dependent diabetic and never mention the need for insulin before break past most likely student preparation fails to safe effective care مثال کی طور پر فکلٹی کو جو ہے پتا ہے کہ patient ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ diabetic ہے اور ان کو صبح سویرے insulin دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر student جو ہے وہ اس بات میں ناکام ہو جائے ٹھیک کہ وہ client if a student fail to communicate that the client is an insulin dependent diabetic اچھا اگر student ہے ٹھیک نئے student آئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ patient diabetic ہے لیکن جب ان سے off ہو رہی ہوتی ہے off کے بعد جب وہ hand over کر رہے ہوتے ہے ہند over کرنے سے پہلے اگر وہ یہ بات بتانے میں ناکام ہو جائے کہ ہمارے پاس ایک patient ہے وہ diabetic ہے insulin dependent ہے ٹھیک یہ بات دتانے میں ناکام ہو جائے اور وہ اس کو جو mention never mention the need for insulin before breakfast اور ساتھ میں یہ بھی نہ بتائے کہ breakfast دینے سے پہلے ان کو insulin دینی ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس طرح سے سٹوڈنٹ پیپریریشن فیز ٹو میٹ تو سٹوڈنٹ کی جو پیپریریشن ہوتی ہے وہ نہ کام ہو جاتی کیونکہ وہ پھر سٹینڈرٹ کے مطابق نہیں ہوتی کیونکہ سٹینڈرٹ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم off کرتے ہے تو off کرنے سے پیلے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہینڈ آور کرتے ہے اور ہینڈ آور کرنے کے دوران ہم اپنے جو کمینگ سٹاف ہوتے جن کی ڈیوٹی لگنے والی ہوتے تو ہم اپنے پیشنٹ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں ان کے ڈرگ ان کے میڈیکیشن سارے چیزوں کے حوالے سے ہم اپنے جو کمینگ سٹاف ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان فارم کرتے ہیں تو اب اگر ایک بندہ ایسا کرنے میں نہ کام ہو جائے تو پھر جو کمینگ سٹاف ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یا مطاثر ہو جاتی ہے اپری کام فرنس گی اپری اپرچنیٹی تو شیئر وید سٹوڈنٹ وید ڈیلی ایکسپیکٹیشن پات دیم ٹھیک ہے اسی طرح سے جو پری کام فرنس ہوتی ہے تو یہ سٹوڈنٹ کو ایک اپرچنیٹی جو ہے موقع جو ہے جس میں جو پری سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے سکرٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے جو اپجیکٹیو ہے ہمارے جو پول ہے وہ کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے تو یہ اپرچنیٹی ان کو دیتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سی priority sitting is enhanced because student most likely will be able to share who has early am insulin and is going for an invasive procedure early in the day ایک سکرٹا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم pre conference میں اپنے students کو بتاتے ہیں pre conference enable faculty to double check student prioritization also اسی طرح سے جب ہم pre conference کرتے ہے تو pre conference کے در یہ ہمیں یہ opportunities بھی ملتی ہے کہ اس میں جو faculty ہوتی ہے وہ اپنے students کی prioritization list ہوتا ہے اس کو check کرتے ہے کہ students نے اپنے لیے کون کون سی چیزیں جو کریں پہلے ٹھیک ہے تو اس کو double check کرتے ہے اگر وہ suitable ہو تو اس کو رہنے دیتے ہے اور suitable نہ ہو تو پھر اس کو students کے ذریعے کیا کرتے ہے امفرسائز the importance of demonstrating how qe is linked to clinical practice classroom knowledge and book meet the real world of practice اس طرح سے students کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی تیوری جتنی بھی انہوں نے سکھ کی ہے تو کس طرح سے اس سے پائدہ اٹھانا ہے پر اپنے پیشنٹ پر implement کرنی ہے pre conference enable students to solve problem and make decision in a safe and protected environment pre conferences کے ذریعے students کو یہ opportunity بھی ملتی ہے کہ وہ اپنے جو different problem ہوتے ہے اس کو بھی solve کر لیتے ہے conference آنے سے پہلے اور اس کے ساتھ جو decision لینے ہوتے ہیں ان کو decision بھی ایک relax situation میں وہ لے لیتے ہے تو یہ opportunity ملتی ہے students کو pre conference میں ٹھیک ہے purpose of post conference post conference give feeling however this should be done only once during the clinical rotation to avoid having the conference become a grip debriefing helps the student hearing for patient as well as other students to share feeling for example cobbler row stage of grieving can be used to guide the discussion purpose of pre post conference post conference کارنے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو کام ہم نے کی ہوتے ہے جو practices ہم نے کی ہوتے ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہے اس پر ہم نظر ڈالتے ہے اس پر ہم reflection لیتے ہے کہ ہم نے جو objectives اپنے لئے conference ہونے سے پہلے یا clinic جانے سے پہلے sit کیے تھے تو آیا ان objectives کو achieve کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہے یا نہیں تو اس مقصد کے لئے ہم کیا کرتے ہے post conference کرتے ہے ڈالتے to make you feel like a nurse what did you do try today اسی طرح سے conferences جو clinical conferences ہوتے ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے بہت سارے فائدہ جو ہے اسی طرح سے اگر اپنے کچھ objective بنائے ہوئے ہو تو اس دوران وہ اپنے جو سٹوڈن سے ان کو دوبائے سے guideline دیکھ objective ان سے تبدیل کرا سکتے ہے اور اسی طرح سے دوران جو وہ اپنے سٹوڈن کو کسی قسم کی جو ہیں ان پر غرصہ جو ہے وہ نہیں ہوسکتے کیونکہ سٹوڈن نے ابھی کچھ کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے conferences کا بہت زیادہ opf سٹوڈن ipt سٹوڈن موسیقی